نحمدہو ونسلیم ونسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسألکم علیه عجراً إلا المبدد فی القربہ صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد المعدن الرجیود والکرم والی وصحبه وبارک صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو بالخصوص حضرات علماء اکرام اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے جس پاکی ذا مذہب کو ہم ماننے والے ہیں اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دینِ محبت ہے آپ صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کے دو ہی پہلو ہیں یا اس کام کو جبرن کیا جائے مجبوری سمجھ کی کیا جائے بوجھ سمجھ کی کیا جائے یا اس کام کو محبت سے کر لیا جائے اس کام کو انسان مجبوری جان کر فرض جان کر اپنے اوپر جبر کر کے کرتا ہے وہ کام سے تھکا دیتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے وہ گھنٹے دو ہو یا چار ہو وہ مہینوں کے برابر لگتے ہیں اور جس کام کو انسان محبت کے ساتھ کرتا ہے پیار کے ساتھ کرتا ہے وہ کام اگر سالوں پر محیط بھی ہونا ایک لبی مسافت ہو تو تھکن نہیں پیلا کرتا آزمائش نہیں ہوتی اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تکمیل ایمان ہی محبت کا نام ہے رشان تو نہیں آپ لوگوں کسی بات ہانا نہیں کرتے بکھورتے بہت زیادہ لاکہ سلامت رکھیں دیکھیں آپ مسکرائیں تو مجھے عجر ملا اس کا آپ گھر فرمائے میں بات پر میں نے تھوڑی سی تکلیر کر لیا آپ نے پریشان نہیں ہونا جلدی جلدی بات قتم کرنے کا آتی ہے عزیز بھائی دین نے کہا فرمائے جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں زبردستی بچے سے نماز پڑھائی جائے تو وہ دوڑ کے آتا ہے وہ دیکھتا ہے استاذ صاحب دیکھ تو نہیں رہے اگر تو دیکھ رہے ہیں تو دل پڑھ لیتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ موجود نہیں ہے تو کئی دفعہ وہ چوری بھی کر جاتا ہے کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے استاد کے ڈر سے والد کے ڈر سے اور جس دن اسے اپنے رب سے پیار ہو گیا پھر رب فرماتا ہے فرمائے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی رات سجدے میں گزر جاتی ہے قیام میں گزر جاتی ہے ساری رات تجربہ کرنے زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے کب جانا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات شروع کرو تو کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے وہ خو یہ دو چار گھٹے بگر گئے تو پتہ ہی نہیں چلا مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہوتی ہیں محبت کا لہجہ محبت کا انداز آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کام جو بھی کرو نا اس میں محبت شامل کرو آپ کا کام آپ کو لطف دے لگ جائے گا اور اگر آپ اس کام کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی لیکن کام ہوئی جاتا ہے مجبور ہو کے بھی ہو جاتا ہے اور پیار سے بھی بس ذرا پیار سے کریں تو ذرا خوبصورت ہو جاتا ہے ذرا اچھا ہو جاتا ہے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے تو دین نے کہا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں شدید اور حضور سید عالم علیہ السلام نے نہ پابندی لگا دی فرمائے تمہارا ایمان ہی جب مکمل ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو گے اچھا ہمارے ہمیں کیونکہ دعویہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عاملی ثبوت دینا پڑے تو تھوڑی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں صحابہ سچے لوگ تھے بالکل سو فیصد بات کرنے کے آتی ہے حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ نے سو فیصد بات کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاریں وہ یا وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں تجربہ کر کے آئے ہوں حکم کریں گے تو میں سرداری چھوڑ دوں گا حکم کریں گے تو قبیلہ برازری چھوڑ دوں گا حکم کریں گے تو میں اولاد قربان کر دوں گا مال سارا دے دوں گا لیکن صاف بات کی عرض کی حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیار لیے مجھے محسوس ہوتا ہے تو معبوب نے یہ نہیں فرمایا چاہے ٹھیک آہستہ وہ مسئلہ بھی آنے ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا فتوہ بھی معبوب کریم نے ارشاد فرمایا تو فوراں حضرت فاروق عزم کسی نے پہ ہاتھ دست مبارک رکھا اور فرمایا عمر اب ایمان نہیں مکمل حضرت شیخ محقق علی رحمہ فرماتے شاید وہ حضور کے دست پاک کا فیض فوراں ملا کہ حضرت عمر بول پڑے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قرآن کرنے کو بھی تیار فرمایا اب تکمیل ایمان ہم نہ دیکھتے ہیں اپنے زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کبھی کسی وقت الحمدللہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سیدہ علیہ ملک سلام سے پیار ہے لیکن کبھی تجربہ کرنا چاہیے دورت سامنے رکھ کے کہ اگر آج مجھے ساری دینی پڑ جائے تو میں تیار ہوں یہ بچے یہ اولاد یہ عزت یہ اہدا یہ منصف یہ اگر چھوڑنا پڑے کبھی اس پہ کبھی غور کرنا چاہیے تو محبت دین کا حسن ہے آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ مقید دینا کسی بھی جگہ رہا ہے بعض وقت بہت زیادہ گھٹن بغاوت پیدا کرتی لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو روز عدب میں اضافہ کرتی ہے یہ تو روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے یہ تو روز ایک نیا شوق ایک نیا جذبہ روز ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے اللہ سے محبت رسول کریم علیہ السلام سے محبت قرآن پاک سے محبت حضور کے دین سے محبت پھر حضور کی نسبتوں سے محبت حضور کے ہر ہر صحابی سے محبت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر محبیت ہر شخص کا عدب احترام کیونکہ وہ حضور کی نسبت رکھتا ہے حضور کا تعلق رکھتا ہے ہر ایک کے بارے میں عدب کے اکرام کے جذبات پھر حضور کی اولاد پاک حضور کی اولاد پاک صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام تمام صحابہ نے ایک جگہ پہ نہ کچھ نظرانہ جمع کر کے حضور کی بارکہ میں پیش کیا اور وسیلہ حضرت عباس کو بنایا ماغوب کریم کے چچے جانا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں نون و ازواج متحرات پر یک وقت موجود ہیں چار شہدادیاں ہیں مہمانوں کا آنا جانا ہے تو یہ کچھ نظر ہم پیش کریں گے ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لئے اور حضور ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے آپ نے جو ہمارے لئے یہ کیا ہے جو تربیت جو دین جو حق ہم تک پہنچایا ہے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے یہ نظرانہ ہر ماں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا فرمایا قل اللہ اسعالکم علیہ عجر محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا میرا عجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم دے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اللہ المودت فی القربہ یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا پیار کرتے رہے نہیں آپ گوھر کریں اس بات پر لا سا لکمہ نہیں ہے تائف میں پتھر کھانے سے لے کر اہد میں دانت شہید کرانے تک بڑا کچھ کیا ہے تمہارے لئے کوئی عجر نہیں مانتا اللہ المودت فی القربہ یہ میرے جو قریبی ہے نا یہ سیدہ شایدی کا یہ جناب میمونہ یہ جناب سیدہ ختل جا جی حضور کی چار شہزادیان حضور کی اولاد پاک یہ حسنین کا ان سے پیار کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے اصحادیزہ کے بچوں کا بے احترام کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مشایخ کی اولادوں کا بے احترام کرتے ہیں ایک پنجابی میں سوفی بزرگ ہوئے حضرت میاں محمد بخصہ رحمت اللہ وہ ایک بات کہتے ہیں اپنے لہجے میں وہ کہتے ہیں اصلہ نالج نیکی کریے لہ وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے یعنی کسی اصلی آج میں سے نیکی کرو تو وہ اپنی نسل کو بھی کہتا ہے اس گھر کا احسان ہے ذرا خیال رکھنا اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتا ہے کہ ہم نے نمک ہے اصلہ نالج نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک ہاں بے اصلہ نالنے کی کریے تے پھول کنڈیا نل تول دے کہتے ہیں اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ فرق نہیں کرتا کہ بھول ہے گھاںٹا تو وہ نسلوں تک بتا امام عظمہ کو حنیفہ رحمت اللہ لے باغ میں بیٹھے تھے بڑھا پا تھا بچے کھیل رہے تھے ان کی کوئی گیند کوئی چیز باغ میں آگئے شاگید بیٹھے کسی کتاب پر کام ہو رہا ہے قیمتی نوٹس ہیں بکری ہوئی چیزیں تو وہ بچہ اندر آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کوئی چیزیں بکھر گئیں دوبارہ سنیٹھنے میں ٹائم ہی گا تھوڑی دیر کے بار میں بچہ پھیرا آگیا اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی گیند پکڑ لے کی وہ دو چار دفعہ آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اتنی بار آئے گا تو امام صاحب کی آنکھ میں جلال آیا فرمائے اٹھتا میں ہوں کہ تم ہو سو دفعہ بھی آئے تو میں اٹھوں گا حضور کون ہے چھوٹا سا تو بچہ ہے فرمانے لگے تمہارے بھی یہ چھوٹا ہوگا پر میرے استاد کھ پوتا ہے میں نے اس گھر کا اکرام کرنا ہے میں نے اس گھر سے نمک کھایا مجھے اندوں نے صلیقہ دیا ہے کتاب و سنت پڑھنے کا مجھے اللہ رسول کی بارگاہ تک لے گئے میں بھول جاؤں اس کے ساتھ کو ان لوگوں کی بات بھول جاؤں یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا یہ نبی پاک کا جو گھرانہ ہے یہ امت کیلئے آنکھوں کا تارہ رہا ہمیشہ کیوں اس لیے کہ رسول پاک کی جو ان کے ساتھ انچسپی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ پیار ہے حضور سید عالم علیہ السلام محبوب کی بڑی شہدادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہار ایک دفعہ کہیں گھومتا گھومتا ان کے خامد شروع میں مسلمان نہیں تھے تو وہ انہوں نے فدیہ دینا چاہا تو وہ ہار آ گیا محبوب کے ساتھ میں تو حضور نے اسے دیکھا بچی کا ہار بیٹی کا شہدادی کا اسے دیکھے آنکھوں میں آسوا حضور کا اپنی اولاد پاک کے ساتھ دیکھو مارے ہم بہت سارے لوگ ہیں وہ جب تھوڑے سے جناب اور صاحب ہو جاتے ہیں تو گھر میں وقت نہیں دیتے ہیں بچے آپ سے بابستم ہو وہ کیوں کسی اور کو اپنا دکڑا سنائے ان کو پتا ہو کہ میں والد آپ نے نلاز نہیں ہونا اگر میں اس سخت بات کر دوں شکوہ اسے بچوں کا نہیں ہے کہ وہ موبائل رہا دیکھتے ہیں والد ہی تو ان کے پاس بیٹھا گردن نہیں نہیں اٹھاتا اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اس سے کھیلنا چاہتے ہیں وہ اس کے کندوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ترس رہے تھے یہ شام کو گھارا ہے لیکن اس کو وہ تو کہتا راستے میں وائی فائی نہیں تھا وہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھیں گے اسے بات سنائیں نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے محبت کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ بڑا وقت دیتے ہیں میں تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا تو جو حضور نے بات جواب میں ارشاد فرمائی وہ دستور حیات ہے ہر والد کے لیے دادا کے لیے نانا کے لیے یا رسول اللہ آپ کو بڑا ہی تائم دے رہے میں تو نہیں وقت دے پاتا بچوں کو پتہ محبوب قریب نے کیا فرمایا حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں مجھے تو اس نے رحمت اللہ العالمین بنایا و بس کی حضور کی اپنے کاشانہ نور کے ساتھ مصروف ہیں حضور کے اوقات بڑے مصروف بڑے مصروف اوقات ہیں آپ کبھی ترتیب دیں گے نا حضور علیہ السلام نے جو اوقات دیئے امت کو دین کو تو اس میں کئی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی بچوں کو وقت دے نا دیکھیں نا خاص کر کے حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر میں رات ہو جانا بیٹی کے گھر میں رہنے مطلب باب ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے بیٹی نے انتظار کرتی ہیں والد کبھی آئیں فون کرتی ہیں پردیس بھانیوں کی بہنیں منتظر رہتی ہیں اور بھائی کے پاس یاروں سے گپے لگانے کا ٹائم ہے وہ کہتی ہے چل دو منٹ میں رہا کبھی حالی پوچھ لیا گا لیکن وقت نہیں ہے ہم نے لا یعنی بے معنی بے مقصد مسروفیات اپنے اوپر اڑھو بہی معنی نہیں ہے ہم کاموں اور یہ جو خلوص کے رشتے وفا کے رشتے درد کے رشتے فراموش کر بیٹھ گھر والی صبح سے منتظر تھی کہ یہ شام کو آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی کوئی دو جملے اس سے کہوں گی اور آپ دیکھیں نا کبھی موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا آئیشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتا چلتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراں اور مجھار سنو وہ میرے دل میں بات کیا ہوا تو یہ دیکھنا ہم تو وہ دیر تک بات کر رہی ہے تو ہم تو توجہ نہیں دے رہے ہیں لیکن محبوب پاک علیہ السلام روٹین کی باتوں کا بھی خیال رکھتے کہ کون مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے کیا توقع رکھتا ہے کس کو کس طرح میری ضرورت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے حضور نے فرمایا آئیشہ جب کچھ تمہارے دل میں بات ہوتی ہے میرے پتا چل جاتا ہے کہا یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں آپ فرمائیں تو حضور فرمانے لگے بتاؤں یا رسول اللہ فرمائیے فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہو فرمایا جب ہوتی ہونا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کراب کی قسم وہ بھی اللہ کے خلیل ہیں لیکن تم نام پھر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہو قربان جائے سیدہ اشہ رو پڑی حضور اتنا خیال رکھتے جملوں تک کا خیال فرماتے ایک احساسات یہاں تک احساسات کو دیکھتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ میرے لبوں سے نامی جاتا ہے پر میرے دل سے کوئی بات بھی نہیں کرتا آپ کا پیار احترام ہر چیز اسی طرح موجود تو حضور نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات آپ کے گھر میں آج میرا ارادہ ہے اچھا دیکھیں یہ شہزادی دور نہیں رہتی ہے حضور شہزادی تو رہتی ہے لیکن اس کے باوجود خاص قائم دینا ایک تو ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ کچھ خاص اوقات مقصود کیے جائیں گھر والا کے اور دوسرا یہ کہ اہلِ بیعتِ اتحار کی اہمیت امت کے سامنے معبوب نے اوجا کر فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کو حضور تشریف لائے حسنین کریمین کو ساتھ سلایا رات کا وقت ہوا نا تو حضرت حسن نے دور مانگا میں کہہ چکا ہوں کہ وہ معبدالت جو ہے نا یعنی میں عذر صاحب میں کبلہ ہوں میں پیر صاحب ہوں اور میں جھج صاحب ہوں اور میں پروفیسر صاحب ہوں اور میں تاجر صاحب ہوں وہ بھئی آپ بالہ صاحب ہی تو ہے آپ نانہ جان بھی تو ہے آپ دادا جان بھی تو ہے بھائی جان بھی تو ہے ان چیزوں ان تشتوں کا بھی تو آپ کو خیال کرنا ہے نا دودھ مانگا حضرت امام حسن نے حضور علیہ السلام سے انہوں نے دودھ تعلق کیا تو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں میں اٹھنے لگیں بچے کو دودھ ڈال کے دیتی ہیں برطن سے تو حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ لیٹ جائیں آج میرے ساتھ سوائیں دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا معبوب نے اٹھ کے بکری کا دودھ دھویا یا برطن میں موجود تھا اسے دوسرے برطن میں ڈالا اور حضور دینے لگے تو اجمام حسین نے بھی مانگیا نہ نہ میں نے بھی دودھ پینے تو حضور فرمانے لگے اچھا حدیث کے راہ بھی خود مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں میں ساتھ والی چار پئی پہ ارام کر رہا تھا سن رہا تھا باتیں پر میں لیٹا تھا فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امام حسین نے مانگا تو حضور فرمانے لگے بھی پہلے حسن کو ملے گا تو سیدہ ارز کرنے لگے یا سنگا لگتا ہے حسن زیادہ پیار ہے فرمائے نہیں پیارے دونوں ہی ہیں پر مانگا پہلے حسن نے آنا اسے پہلے دیا جائے گا اور پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں آپ حسن اور حسین اور یہ جو علی چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں جنت میں بھی اللہ ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے اسی طرح کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ظاہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول خاص محبت حضور کی خاص پیار اہلِ بیعت کے ساتھ میرا بڑے سادہ سے گھرانے سے تعلق ہے لیکن ہمارے دہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے نظریات کے بڑے پکے ہوتے تھے یہ دو لوگ میں چاول کے نیچے گر گئے اوہ نا 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 یہ نہیں گرنے چاہیے یہ بیٹا یہ نیاز کے یہ تو متبردک کھانے ہیں آج کل ویسے متبردک کھانے کا بڑا برا حال کیا جاتا ہے وہ شافروں میں چھتوں زپین کا جاتا ہے کئی دفعہ میں مجھے دل کرتا ہے پوچھ لوں کہ کیا آپ بیٹے کے ولیمے کی روتی بھی چھت سے پھینکتے ہیں جو بچے کے بیٹے کے ساتھ منصوب ہے اسے تو کبھی چھت سے نہیں پھینکا اور جو امام حسین کے ساتھ منصوب ہے اسے کیسے پھینکتے ہیں جو حضور کے ملاد شریف کے ساتھ منصوب ہے اسے چھتوں سے پھینکتے ہیں کیسے ممکن ہو سکتا میرے والی صاحب بڑی عید کا موقع تھا تو چاول لائے بڑے اچھے بڑی خوشبو اچھی ان کا پکن خواتین توسرہ کرتی ہیں پھر چیزوں پر کہ یہ چیز جو آپ لائے ہیں تو اممہ جی نے وہ چاول پکایا تو والی صاحب کہنے لگے بہت امدہ ہیں اممہ جی کہنے لگے ہاں یہ تو پکانے میں بڑے اچھے بڑے امدہ چاول ہیں چاہ وہ دو چار دن کے بعد دوبارہ چاول پکے گئے تو والی صاحب کہنے لگے بھی وہ چاول کی دنے بھی مہید والے دن لائے تھا تو میری والدہ کہنے لگیں کہ چاول پڑے اچھے تھے میں نے رکھ دیئے ہیں دس محرم کوئی مام حسین کی نیاز پکائیں گے اچھی چیزیں یہ جذبات سادہ لوگوں کے حضور کی اولاد پاک کے ساتھ مبستگی اب تو میرے بھائی وہ کر دیا ہے آرڈر دے دیا ہے وہاں سے دو چار دے گئے آ جائیں گے تھوڑا سا خاص لگاؤ ہو تھوڑا پیار ہو چیزوں کو دیکھا جائے خاص خاص پلوف ہے دیکھیں نا ہر آدمی کے ہر آدمی کے تذکرے پر آنسو نہیں آتے کوئی خاص ہوتا ہے جن سے روحوں کی قربت ہوتی ہے ہر کم دن اس ہر رکھ کے بندہ روئے گا سب کو دکھڑے تھوڑی بتا جاتے ہیں سب کے تذکروں پر تھوڑا رویا جاتا ہے وہ تو کبھی بات آتی ہے کسی اپنے کی تو آنسو آتے ہیں یہ دیکھیں نا سیجنہ ابو حریرہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے امام حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور یہ ان کی موجودگی میں فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ان کی تذکرہ یعنی ان لوگوں نے تقریروں میں خیلی محبت نہیں کی ناروں میں محبت نہیں کی ان کو مسجد میں چونکہ کچھ نہ کچھ سننا کہنا تھا تو اللہ ماشاءاللہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں جملوں کے اتار چڑھاؤں میں اور شیر و شائری کے بام و در میں ہی صرف مقید نہیں رہے یہ محبتیں عملاں پر تاریخی عملاں آپ کبھی گوھر کر سکتے ہیں کہ علیہ حضرت فاضلے بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہزار کتاب کے مصنیف ہیں اور اپنے زمانے کے تمام قموم پر ایک بندہ حابی ہے اور دھیر سارے سادات ان کے مرید ہیں خلافہ ہیں ان سے نیاز مندی رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی انپاڑ سادہ اور غریب سید بھی آتے ہیں تو اللہ حضرت اٹھ کے ملتے ہیں ان کی تقریم کی جاتی ہے انہیں اپنی جگہوں پر بٹھایا جاتا ہے ماجرہ کیا ہے بات فقط اتنی ہے بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اپنے اوپر پوری ترانتاری ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت خاجہ کمر الدین سے عزی رحمت اللہ شیخ الاسلام پڑے عالم تھے صوفی تھے راولپنڈی کے علاقے میں نا کسی سفر پہ تشریف علمات تھے تو وہاں ایک سید بھی تھے اور عالم بھی تھے تو قرآن شیف بڑا عمدہ پڑتے تھے ہر بندے کو اللہ تعالی نے بعض وقت ہر چیز اس ترتیب سے سب کے حصے میں نہیں آتی کسی کو کوئی چیز آلہ بن جاتی کسی کو کوئی بہت اندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو خاجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے نماز پڑے کچھ اور علماء خلفاء بھی آپ کے ساتھ تھے نماز مکمل ہو گئی علماء نے کچھ توجہ دلائی کہ ایک ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ یہ نماز تو ہوئی نہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ امام کو لوگ بانا دے مڑا مشکل کام ہو جاتا ہے وہ تو بڑی جلدی چیزوں کو لوگ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اب سب لوگ اس بات میں جلدی کر رہے ہیں کہ بتایا جائے لیکن بزرگ موجود ہیں تو کوئی پہل نہیں کر رہا تو کسی نے کان میں کا حضور یہ تو نماز ہوئی نہیں تو خاجہ صاحب فرمان نے لگے پتہ مجھے بھی ہے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ عالم ہے اور پھر زید ہے اب بزرگ ہیں اب ان کو میں نے بات سمجھانی ہے اور نسل رسول کا احترام ہے تو کوئی تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ لکمہ دینا ہے تو تو مجھے کوئی لفظ مل جائے جس سے لکمہ دوں اور پھر یہ کہ مجھے پوچھنا بھی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہماری نظر میں یہ چیز ہے کوئی اس کی کوئی حکمت یا کوئی اس کا عوضل ہی نہ بیان کر دے اب ساری باتیں سمیٹھ کے کہنے لگے لوگ بھی لوگ مجھے فارمولہ مل گیا لکمہ دینے کا یہاں تو لوگ نہ باپ کا احترام کرتے ہیں بس جو آ گیا فٹ سے کہہ دیا کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں آپ کوئی بھی بات کریں نا قطع تعلقی کی بات بھی کریں تو اس میں بھی کچھ تھوڑے سے تہذیب ہو جو چاہیئے قاتل کو کوئی قتل کے عداب سکھا دے دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے کچھ لوگ غیر ممتعت ہو جاتے ہیں اور حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اس سے پھر سوسائٹی کے اندر تکلیف پیدا گیا یہ جو عدب ہوتا ہے نا عدب یہ ہمیشہ حسن پیدا کرتا ہے اور بیعدبی دو ہی باتیں ہیں نا اماں صبح سے کہہ رہی تھی کہ اس نے بیٹے کو کوئی کام بتانا ہے ارادہ تھا لیکن اس کے جاہو جلال کا بھی پتہ تھا اب دو ہی باتیں اماں نے کام بتایا تو ہو سکتا ہے نراز ہو دے اماں میں سارا دن پہلے مسروف رہتا ہوں اب آپ مجھے ایک اور کام بتا رہی ہیں اب میرے لئے ایک نئی مشکل کھڑی ہو رہی ہے تو اس سے اماں کو تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے وہ ساری راحت رہے ہیں دیکھو میں کس سے کہوں اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ نے کام بتایا ماں نے کام بتایا آپ کو تو آپ نے کہا اماں آپ اتنا پیچھے چھٹکے کیوں بات کرتی ہیں آپ حکم کیا کریں یہ فون پہ کہہ دیتی کب سے ہو جانا تھا آپ جیسے کہیں گی ہو جائے گا اب روئے گی اماں پھر بھی ساری رات پر دعائیں دیتی روئے گی وہ لوگوں کو بتائے گی کہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے اور دعائیں آئیں گے تھوڑا سا آدھ تھوڑا سا کبھی استاد مل جائے نا وہ جس نے بڑی چوتھی پانچمی کلاس میں پڑھایا تھا سائیکل پہ ہو استاد یہ موٹر سائیکل پہ ہو خر سائیکل کا تو اب نام و نشانی ختم ہوتا جائے استاد کبھی موٹر سائیکل پہ مل جائیں اور انسان اسی استاد سے پڑھنے والا پی اچڈی کر دے بڑا بزنس مین ہو بڑی پجاروں پہ ہو تو اگر استاد کو دیکھ کے گاڑی روک دے رہے اور کہ استاد صاحب یہ موٹر سائیکل لڑکا لے آتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے نا میرے ساتھ میں چھوڑ کے ہوں جانا استاد صاحب نے موٹر سائیکل پہ یہ دوبارہ انہوں نے کہا نہیں بیٹھا میں چلا جاؤں لیکن جب وہ دوبارہ بیٹھتے ہیں انہیں معصوص ہوتا ہے میری موٹر سائیکل تو پجاروں زمین نہیں ہے کیونکہ پجاروں والا تو تو ان کے سلوٹ کر رہے ہیں جب بھی انسان احترام کرتے ہیں اس سے حسن پیدا ہوتا ہے تازگی پیدا ہوتا ہے اس سے سکون آتا ہے اور بیدلی ہمیشہ تافن پیدا کرتی ہے تکلیفیں ہمارے ہاں بے باقی کے نام پر اور میں یہ مو پہ کہہ دیتا ہوں گی مو پہ آپ اپنے بارے میں کہاں کریں دوزروں کے بارے بھی مو پہ کہہ دیتے ہیں ساکھ تو اپنے بارے میں زیادہ بولے نہ دائی لیکن اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کیا جاتا ہے اور دوسری کی ایک دیکھے اسے لوگ دور ہٹ جاتے تو عزیز بھائی بزرگ جو تھے وہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایسی بھات نہ ہو جائے کہ وہ انسان تکلیف میں آ جائے خاجہ صاحب کہنے لگے لوگ مجھے بات مل گئی ہے میں اب لکمہ دینے لگا ہوں پہلے جیب سے سور پیار نظرانہ نکال پرانی بات بتا رہا ہوں سالی پچاس سور پیار نظرانہ نکال پھر آگے بڑھ کے شاہ جی کو نظر دی پھر آجوں میں کہنے لگے حضرت ہمیں حکمت کا نہیں پتا کیا ہوا ہے بس آپ قرآن شیف بڑھا اچھا پڑھتے ہیں آپ نے نماز پڑھایا مزہ بڑھا ہے ذرا اسی نماز میں ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اور دوبارہ سن لیں گے تو وہ شیخ فرمانا لگے اللہ مجھے بھی رات نہیں ہوئی شاک تھا پر حضرت جو آپ کا بتانے کا اندازہ وہ تو بڑا یونوک ہے وہ تو بڑا نرالہ ہے جب آپ عدب کرتے کہ جناب آپ سید ہیں حضور کی نصبت پاک کا احترام اور پھر آپ عالم ہیں اس لیے میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بات تھوڑا سا نہ ہمیں اپنے دلوں میں احترام ہم چونکہ بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی دور دھوک زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ لوگ ذوق سے پیچھے آٹھ گئے ہیں چونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا بہت سارے کام رات کو رہ جاتے ہیں بچھلو صبح کریں گے اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذوق کی باتیں تھیں پیار کی باتیں تھیں عدب کی باتیں تھیں وہ ہمیں ذرا تازہ کر دیتی تو میں سوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک جگہ پہ کہا پھر کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ایک ناشری ضرور سنا کریں صبح اٹھ کے نا ایک ناشری ضرور سنا کریں اپنی طبیعت کو اپنے دل کے آنگن کو ہمیشہ آباد رکھیں دو تین باتیں جلدی میں ارز کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں اہلِ بیتِ نبوت کے عصوہ میں تین چار چیزیں بڑی اہام ہیں ایک تو وہ کنات پسند تھے جو مل گیا اس پہ رازی ہے کنزل مال میں یہ روایت موجود ہے کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے آج کل ارتیسر آدمی دعا کرتا ہے کہ بچی بڑی دکھی ہے سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے میں نے کہا اس کے آجوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کام کر کر سیدہ فاطمہ کے تو پڑ جاتے تھے کوئی اتنا قریب اس کی بیٹی اتنا کام کرتی لیکن دکھی اللہ ماشاءاللہ سب ہے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے حضرت فاطمہ چکی پیس رہی تھی حضور نے دیکھ لیا پتہ کیا فرمایا فرمایا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں آخرت کی ساری عزت اللہ آپ کو یطا فرمائے ایک تو کنات پسند اچھا لطف کی بات سنیں اہل بیعت اتحار حضور کا کشانہ نور ازواج پاک آپ جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے ہر ایک نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہ نہ جلتا تھا حضور کے گھر مہینہ مہینہ کھانا نہ پکا خجور پہ دودھ پہ گزارا ہے ہر ایک نے لکھا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ جن سب نے یہ لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہ نہ جلتا تھا انہوں نے دو چار صفحے آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرتے تھے یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ایک شخص امام حسین کے پاس آیا عرض کی غضور فقیروں کچھ لے لے آئے آپ کو پتہ ہے نا فقیر اگر کبھی گاڑی کا شیشہ بجائے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ٹوٹے پیسے ہیں کے لئے لے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں نہ ہوں تو فقیر واپس جاتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ چلو فقیر کو اتنے تو دو جتنے کی بچہ چاکلے لے لیتا ہے اتنا تو کم از کم ہو اتنا تو ہو لیکن عجیب بات ہے نا اللہ کے پاسدے میں دینا ہے اور پھر تلاش کیا جا رہا ہے کہاں کہاں بچت کی جائے تو فقیر نے آکر اس کی امام حسین سے حضور کو چاہیئے وہ کہتا ہے میرا خیال تھا دو چار دینار مل جائیں دو چار شرکیں مل جائیں تو میرا کام چل جائے گا امام حسین فرمانے لگے سب بانٹ چکا ہوں ظاہری طور پر تو ایک بھی نہیں کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا کہتا ہے میں کچھ گھنٹے انتظار کیا پانچ تھیلیاں اشرفیوں کی آئیں ایک تھیلی میں ہزار اشرفی تھی پانچ ہزار اشرفیوں ہی اٹھا کے شیرِ خدا کے بیٹے نے میری جھولی میں ڈال دی اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا میں تو ابھی سختے میں تھا کتنا مل گیا لیکن امام حسین فوراں بولے کہنے لگے ماف کر دینا تمہیں ذرا اتظار کرنا پڑے تکلیف نہیں دینے چاہیے کسی کو تیسری بات بزدلی نہیں سکھائیں کبھی بھی بچوں کبھی بھی خوف اندر ہوتا ہے ہر ہر بات سے لوگ ڈرتے ہیں نا بعض جگہوں پہ نا اب کاکروس دیکھ کے چیخیں مارنا یہ بھی فیشن نہیں ہے وہ جناب ویڈیو بنا کے چڑھا دی کیا ہو رہا ہے وہ بکرہ زبا ہو رہا تھا تو بچہ رونے لگ گیا خدا کے بندو نبی کریم علیہ السلام تو حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے یہاں کھڑے ہو آکے میں تمہارا دیان ورزیبہ کر دیں تو جو بکرہ زبا ہونے پہ روتے ہیں تو دین کا جو اہم پہلو جہاد ہے اگر کل کو ضرورت پڑی تو یہ تھوڑی جائیں گے ہمت طاقت بچوں کو دلیری سکھائی جائے حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو ہر دین میں ساتھ لے کے جاتے بلکہ جس دن سجدنا عثمان گانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے عملہ دیا تو چونکہ حضرت عثمان گانی امام حسن اور حسین کے سگے خالو ہیں تو لوگ کہتے نہیں کہ بیٹا اندر سے کیوار بان کر لو تو کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے حالانکہ پڑوسی کی آگ اگر بجائی نہ نہ جائے تو اپنے گھر بھی آئے گا اس لیے کبھی کبھی پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجاہ دینے چاہیے کہ اپنا گھر محفوظ رہے عزیز حضرت سیدنا مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کے آتھوں میں تلواریں بے کے امام حسن اور حسین کے حضرت عثمان گانی کے دروازے پہ کھڑا کیا فرما بیٹا کوئی اندر نہ جانے پڑے سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا وہاں دونوں شہزادے کھڑے بہادری بچوں کو سکھائے جائے انہیں جینا آئے انہیں جینا آئے اور پھر سبر جو ہوتا ہے قرآن پارک میں نوے سے زیادہ مرتبہ کم و بیٹ سبر کا ذکر ہے حدیث و آثار دیکھیں گے تو پانچ سو کے لگ بگ علماء نے جمع فرمایا جس میں سبر کا ذکر ہے حضرت مولا علی شہرِ قدا نے تو نچوڑ بیان کیا فرما نے کہ اس طرح پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا اسی طرح دین میں سبر کا مقام اللہ فرماتے ہیں اس طرح انہوں بے سبر اور صلاح جب تکلیفیں پڑھ جائیں تو سبر اور نماز سے مدھمان ہم کیا کر رہے ہیں چلد بازی ہے یعنی اگر بچہ کھانا وقت پہ نہ پکنے پہ موبائل توڑ دے گا تو آپ تو کہیں گے لادلہ ہے لیکن اس کی بیوی تو کال کو بڑی تکلیف میں آ جائے اس کے بچے کیا کریں جس آفیس میں وہ جائے گا کیسے گزارہ کریں صبر حوصلہ ٹھراؤ اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ صحیح گلارہ میدانِ کربلا میں دو ہی تو چیزیں لڑی ایک طرف تلوارے تھی دوسری طرف صبر تھا یزیدیوں کی تلوارے ہار گئیں اور غسین علی بڑے علی کا صبر جیت گیا صبر جیت گیا صبر میں ڈوب گئی ہر چیز اور آخری بات یہ اہلِ بیتِ نبوت کا سجدوں سے بڑا پیار ہے یہ کچھ وقت ایسا آب آیا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ ٹائم مسلمے کو دے لیتے تھے تلاوت کو دے لیتے تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے کمزور ہو گئے چونکہ روز نئی فوٹو میری نہیں آئے گی فیس بک پہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں تھوڑا سا نم مستمرہ جن لوگوں کا بہت ہوتا ہے وہ طاقتوار ہوتے ہیں کچھ دوکھنا بڑے ذاتی سے ہوتے ہیں بندہ کیلئے سے کہہ نہیں سکتا بڑے ذاتی نجی ہوتے ہیں اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے اگر مسلح آباد ہونا دعا مانگنے کا صلیق آتا ہو تو پھر وہ سارے دکھڑے بندہ رب رسول سے کہہ رہے تھے اور طاقتوار ہو جاتا ہے جی لیتا ہے ڈپریشن ٹینشن ان ساری بیماریوں سے دور نکال آتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کا مسلح آباد لیکن ہر چیز ہماری آباد ہے کچھ صرف دس سے بیس منٹ روز فرض کے علامہ رات کو اکیلے بیٹھے اپنے مالک کی بارکان کتنا کو بھاگیں گے دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے لوگ تو تھکا دیتے جتنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے اور کمال دے کے حضور نے فرمایا جو رب اسے زیادہ مانگیا اللہ اسے راضی ہوتا ہے مانگ اور بلکھوش ہوتا ہے آپ کے جیسے دو چار دفعہ کسی چیز کا مطالبہ کریں تو کہتا ہے تیرا تو کام ہو گیا ہے لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگیا نو دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر بن سعد آیا امام حسین سے کہنے لگا دو ہی باتیں یا ہم جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے تو فرمایا بھئی صبح بتاؤں گا اکرہات کی محلت تو وہ چلا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں امام حسین کی خدمت میں ارز کرنے لگے حضور آپ نے محلت مانگ لی ہے یہ جیب سے لوگ ہیں جانے کیا دمان کریں گے آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتا ہے جانگی ہو نہیں کیوں ایک رات کی محلت مانگی بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے امام حسین فرمانے لگے عباس دے رہا کہ خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے حضور پر کسی لیے مانگا ہے تھنڈی سانس لی سیدہ کلال لے اور پھر کہنے لگے عباس تجھے پتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے سجدوں سے ایک رات رہ گئی ہے دل کرتا ہے میں راج راج کے سجدے کیوں اس کی بارگاہ میں کہہ دوں جارا کچھ آج میں میں اس ریت والی زمین پر پیشانی خوب رکھوں گا اپنے مالک کی تشریف بڑھوں گا آج اس کے حضور حاضری دوں گا آج لطفہ ہے کبھی جب پوری طرح دنیا دل توڑ دے تو پھر جو سجدے کا مزہ ہوتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں دکھی جب ہوتا ہے تو پھر تو لطفہ تیسدہ کرنے کا اپنے سجدے مضبوط کریں عبادات پر توجہ دیں اور تنہائی کچھ چیزیں بندے کی اللہ رسول سے راز بھی ہونی چاہیں گے سب نیز ہم کو بتایا جا سکتا اس پر تھوڑا گوھر کریں گے تو اہلِ بیتینِ نبوت کا یہ والا اسوا ہمیں بڑا مضبوط کرے گا اللہ کریم کے حضور دعا ہے جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے جب بھول گیا ہوں اللہ درگزر فرمائے آخر دعوی اللہ حمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ حمدللہ